بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ایرون آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پاکستانی لیٹریچر The Blind Man's Garden بائی ندیم اسلم The Blind Man's Garden یہ ایک نوول ہے اور بہت ہی انٹرسنگ نوول ہے پاکستانی لیٹریچر سے ریلیٹی جتنے بھی ٹاپک سے ان میں سے زیادہ تر میں نے کور کی ہے سو آپ میرے چینل پر جا سکتے ہیں وہاں ایک پوری پلیلسٹ بنی ہے پاکستانی لیٹریچر کے نام بے جو ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو آپ کے کورس کنٹنٹ سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے بات کرتے ہیں ندیم اسلم کی ندیم اسلم جس کی ڈیٹ او برث 1966 گجرہ والا پاکستان میں ہوئی تھی اور فورٹین ایج میں اس نے جو ہے یوکے موف کیا اور وہاں یونیورسٹی آف مانچسٹر میں بائیو کیمیسٹری پڑھی پھر ترڈ یئر میں پرسیوڈ کا مطلب ہے پیچھا کرنا اس کے کچھ ایمپورٹنٹ ورکس ہیں سیزن آف دی رین برڈز 1993 میپس فور لاؤس لرز 2004 اور یہ کچھ پرائزز اس کو ملے تھے کچھ ایوارڈز ملے تھے یہ نیچے منشن کیے گئے ہیں اس کے بعد ہی کرنٹلی ریزائیڈز ان لہور سوری ان لنڈن اب یہ جو ہے لنڈن میں ہی رہتے ہیں اس کے بعد زیا کا دور آیا تھا اس کی جو فیملی تھی اس نے یوکی موف کیا اس نوول میپس فور لاؤس لبھرز وینر آف دی کرائمہ پرائز ٹھک ہم مور دن اڈکیٹ اور اس کا کافی عرصہ لگا اس نوول کو کمپلیٹ کرنے کے لئے اسلام ہی اس ستیٹید کہ ایک پر چپٹر اللون ٹھک فائیپ یرس ٹھک کمپلیٹ مینز اس نوول کا پہلا چپٹر کمپلیٹ کرنے کے لئے سے پانچ سال لگے تھے سو یوکی گیس اور باقی پارٹس کو جو ہے سیون منت لگے اس کے بعد ریجیکشن بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ نے ہیری پوٹر پڑی ہوگی تو اس میں جے کے رولنگ کے جو نوول ہے وہ ٹویلٹ ٹائم جو ہے ریجیکٹ ہوا تھا اس کے بعد جب اسے ایکسپٹ کیا گیا تو آپ دیکھ سکتے کہ وہ نوول کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا اس نوول سے جے کے رولنگ نے کتنی ارننگ کی اسلام's latest novel The Wasted Vigil was published by الفریڈ اے نوف in September 2008 یہ اس کا دوسرا نوول ہے it is set in Afghanistan اس کی سیٹنگ جو ہے افغانستان میں ہوئی ہے he travelled to Afghanistan during the writing of the book اس نے travel کیا تھا افغانستان اس بک کو لکھنے کے لئے but had never visited the country before writing the first draft so اس نے پہلے کبھی بھی اس country کی طرح move نہیں کیا تھا on 11 February 2001 it was shortlisted for a Wawik prize for writing تو یہ اس نوول کا ایک prize بھی ملا تھا اس سے اب جب ہم نوول The Blind Man's Garden کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہ important ہے کہ اس کا historical context ہے کیا historical context کو جب آپ سمجھیں گے so that will be more important آپ کو بہت زیادہ نوول کی جو ہے سمجھ خود آنے لگے گی کہ اس نوول میں ایکچولی ہے کیا تو اس نوول میں بات کی گئی ہے 9-11 attacks کے بارے میں اب 9-11 تو آپ کو obviously پتا ہوگا کہ امریکہ افغانستان میں پھر آکے جو ہے invade کرتا ہے حملہ کرتا ہے اور اس طرح افغانستان میں جو ہے operation سٹارٹ ہو جاتا ہے اور 9-11 like جو 4 aircrafts ٹکرائے تھے ورلڈ وار سینٹر کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ so اس میں کافی لوگ مرے بھی تھے اب یہاں پہ ایک پوری explanation ہے تو اس کو ہم دیکھتے اس میں کچھ بہت ہی زیادہ important points ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے the event leading up to امریکہ's invention on افغانستان was the terrorist attacks that took place in the united states on september 11 so 11 september 19 like 9-11 بھی سے کہتے it's also called 9-11 جب چار ایرکرافٹ US کے like world trade center کے ساتھ تکرائے تھے تب پھر انہوں نے افغانستان پہ چھڑائی کی means invade کی حملہ کیا تھا this assault was categorized by string of four coordinated strikes carried out by al-qaeda تو اس کو نام دیا گیا تھا کہ یہ al-qaeda نے کرائے اور یہ چار ایرکرافٹ سے members of militant group of non-state actors whose origin can be traced to afghanistan اور پھر اس کا جو origin تھا مطلب اس کو جو traced کیا گیا کہ یہ افغانستان سے تھے مطلب انہوں نے یہ منصوبہ افغانستان سے بنایا تھا these individuals hijacked four commercial airplanes and use them as guided missiles تو انہوں نے یہ چار air planes جو تھے ان کو hijack کیا تھا hijack کا مطلب ہے اغوا کرنا like یہ غمال بنانا by crashing them into the north and south towers of the world trade center تو اس کے بعد اس کو world trade center کے ساتھ ٹکرائے تھا the pentagon and a field in southern pennsylvania this assault resulted in nearly 3,000 casualties casualties تقریباً 3,000 لوگ اس میں مرے تھے اور مختلف country سے تھے کیونکہ یہ world trade center تھا تو اس میں صرف americans نہیں تھے اس میں different دنیا کے مختلف مالک کے لوگ تھے اچھا یہ question بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنے hijackers تھے so there were 19 hijackers who took control of 4 flights who were trained by اسامہ بن لادن اب یہ کہا جاتا ہے جو پہلا تھا that was american airline یہ جہازوں کے نام ہے american airline flight 11 اس میں 5 hijackers تھے اور انہوں نے یہ جہاز crash کر آیا تھا کدھر north tower of world trade center دوسرے جہاز کا نام تھا united airline flight 175 اس میں بھی 5 hijackers تھے اور انہوں نے یہ جو airplane crash کر آیا تھا south tower of world trade center تیسرا تھا american airline flight 77 اس میں 5 hijackers تھے اور اس کو جو ہے انہوں نے crash کر آیا تھا پینٹھا گون کے ساتھ اس کے بعد fourth جو airplane تھا وہ کون سا تھا united airline flight 93 اس میں 4 hijackers تھے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا اب یہ important point ہے کہ they want to crash with white house کہ ان کا مقصد کیا تھا جو hijackers تھے جو اس میں 4 تھے کون سے والے میں united airline flight 93 میں تو اس میں 4 hijackers تھے انہوں نے crash کر آنا تھا white house کے ساتھ اپنے جہاز کو اور capitals hills but on the way it was crashed لیکن یہ راستے میں ہی crash ہو گیا تھا اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس جہاز میں جو بیٹے مسافر تھے انہوں نے resistance دکھائی تب ہی یہ منزل تک نہ پہنچ سکی تو یہ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس لئے یہ جو چوتا جہاز تھا یہ منزل تک نہ پہنچ سکا کیونکہ اس میں جو بیٹے مسافر تھے انہوں نے resistance دکھائی تو یہاں پہ ہم نے بات کی تھی casualties کی تو casualties میں like 3000 جو ہے ہم وات ہوئے تھے اور کچھ ویب سائٹس پہ کچھ جگہ پہ آپ کو 2900 دیکھنے کو ملیں گے چہ ہزار لوگ جاتے زخمی ہوئے تھے more than جیسے میں نے بتایا یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا تو more than 78 اور 90 کنٹریز lost lives in 9-11 اٹیک because it is ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور یہ ڈیڈلیس ٹیرریسٹ اٹیک تھا ان ورلڈ ہسٹری almost 10 billion infrastructure was lost stock market closed till September 17 اور US government provided 11.2 billion dollars in assistance war in Afghanistan plus Iraq lost 5 dollars 5 trillion dollars اسی طرح پھر مختلف ممالک کے reactions آئے تھے Iraq جو تھا انجوائے کر رہا تھا اس وقت اور امریکہ کیا اگنس تھا کیونکہ اراک بریٹن نے امریکہ کا ساتھ دیا اسی طرح ایران نے بھی کنڈم کیا تھا امریکہ کے لئے means they obviously کنڈم against those attacks اور اس کے بعد ایک کمیشن ریپورٹ آئی تھی کمیشن ریپورٹ کیا تھی کہ 9-11 کمیشن ریپورٹ was set up on نومبر 27 means اس کا جو فائنل ڈراف تھا وہ 2002 میں آئے تھا 22 july 2004 گیو ریپورٹ سوری جو فائنل ڈراف تھا وہ 22 july 2004 میں اس کا فائنل ڈراف آئے تھا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 19 hijackers تھے اور those were from 15 سعودی آربیہ کہ 15 جو سعودی آربیہ سے تھے UAE سے دو تھے ایجیپٹ سے ایک تھا اور ایک لبنان سے تھا سعودی آربیہ سعودی سورس آئیدہ فنڈنگ تو سعودی کو جو ہے سعودی کو الزام means کو سروار ٹھرائے گیا صدام حسین کا کوئی ایویڈنس نہیں ملائی کہ صدام حسین بھی اس میں انوار ہو سکتے ہیں اس کے بعد مختلف سجیشن دی گئی کہ بھائی جو بارڈر کی سیکیورٹی ہے یہ سیکیورٹی جو ائرپورٹ کی ہے اس کو بہتر کیا جائے امیگریشن پالیسی سجیسٹی کہ ایویڈی دیپلومیسی ایویڈنس کوارٹ ایکشن لاو انفرسمن اکانومک پالیسی یہ سب چیز جو ہے ایمپروف کی جائے اسی طرح پینٹاگون ریبیلد ویڈ ایر نومبر 3 2014 افند نیو پھر اس کے بعد دوبارہ اوپن ہوا تو یہ کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں جو میں نے ڈسکس کی اس کے بعد دیویڈی دیویڈنس پرمیئر دیویڈی نیشن اور نیویڈ نیویڈ ایمپورٹنٹ بوش وار کا مطلب اہد اہد کرنا تو اب بوش نے پر خداب کیا تھا اور وار اگنس ٹیروریزم اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ہر حال میں یہ جنگ جیتنی ہے ٹیروریزم کی اگنس اور اگنس سبسکون ادرس کے جوان سیشن رکھا ہے 107 کانگریس وہ دیویڈ کہ تالیبان دیلیور اینایٹی سیٹس آتھوریز جیلیڈر آل قائدہ جیلیڈر آل بوش بیگن آل قائدہ بیگن بیگن انتیل گروب گروب ریچ ہی 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 تو انہوں نے یہ کہا تھا اب بوش نے اپنی خداب میں یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو وار ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں تو یہ صرف افغانستان میں نہیں ہوگی یہ دنیا میں جتنی بھی دیشتگردی ہیں یہ ان کے اگینز ہے اور یہ وار تب تک نہیں سپیچ پریویوڈ اسٹیبلشمنٹ اپنی کیپٹیٹ دیپارٹمنٹ اپ ہوملینڈ سیکیورٹی یہ وحی ڈیمانڈ کی گئی جو میں نے ابھی بتائی کہ اس طرح یہ چیزیں جو امپروو ہونی چاہیے اور مار تا بیگننگ اپ یونائیٹی سٹیٹس کیمپین اگنس تیررزم نون از گلوبل وار تو اس طرح آج بھی جیسے آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے اور انہیں کیا مانا جاتا ہے باقی آپ بہتر جانتے ہو کہ یہ اٹیکس کس نے کرائیت ہیں اور کس کا نام دیا گیا ہے سپٹمبر 18 2001 جس ویک اپتر اٹیکس پریزیڈن بوش سائن جوانت ریزیلیشن کہ سینشن ملیٹری ایکشن اگنس پرپیٹریٹر اٹیکس کیلکیلیت سٹرائک اون امریکن سول پرپیٹریٹر کا مطلب ہے جرم کرنے والے سو اب یہ ایک سائن کی گئی اور کہ امریکہ جو ہے ان کو ہر حال میں ماریں گے چاہے جدر بھی رہتے ہو دنیا میں چاہے وہ افغانستان میں ہو عراق میں ہو ایران میں ہو جدر بھی ہو یا پاکستان میں ہو سو دے ون اکٹوبر سیون ایونایٹی سیٹس انویڈی افغانستان اند کمنس اپریشن انڈورنگ فریڈم تو سیون اکٹوبر ایونایٹی سٹیٹ نے افغانستان پہ حملہ کیا اور اس طرح ایک اپریشن سٹارٹ کی ان اپریشن کو اس نے کیا نام دیا تھا اس کا نام تھا اپریشن انڈورنگ فریڈم اب یہ صرف افغانستان کے لئے نہیں تھا اپریشن انڈورنگ فرنٹ یہ آگے میں ہے ایک سلائیڈ آپ کو دکھاؤ ہوں گا کہ اپریشن انڈورنگ فریڈم کا کیا مطلب ہے وچ انیشن کمپریز آل سٹریک سٹر تالیبان این الکاید فورس پہلے کچھ لوگوں کو بیجا گیا پھر اس کے بعد اس کی تعداد بڑھتی گئی اپریشن انڈورنگ فریڈم کا مطلب ہے او ای 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 جو سلائڈ ہے اس کا ایکسپلینیشن یہ ہے کہ یہ وار یہ جو نام دیا گیا تو آپریشن انڈورنگ فریڈم اس کا صرف ٹارگیٹ افغانستان ہی تھا مطلب یہ افغانستان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ افغانستان میں ہی جسٹ آپریشن ہوگا افغانستان میں تو آپریشن ہوگا افغانستان میں ہی تو انہوں نے سب سے پہلے آئے تھے کہ سیونٹ اکٹوبر ٹوڈاوزنٹ ون میں آئے تھے لیکن اس آپریشن کا لینا دینا پوری دنیا سے تھا اور جیسے بوش نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ٹیرریزم جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں گے یعنی means they are against of ٹیرریزم اور جو ہمارے ساتھ نہیں تو it means they are supporting they are giving support to ٹیرریزم اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ بوش نے سمپل الفاظ میں یہ کہا تھا کہ سارے کنٹریز جو ہیں ہمارے ساتھ ہو کیونکہ جب سارے ہوں گے تو it means they are not supporting ٹیرریزم اگر کسی نے امریکہ کی against گیا یا امریکہ کی against statement دی so it means they are supporting ٹیرریزم تو اس وقت پاکستان نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا اور اس طرح جیسے میں نے بتایا یہ آپریشن انڈورنگ فریڈم یہ صرف افغانستان سے ریلیٹڈ نہیں تھا یہ پوری دنیا میں درشتگردی کے خلاف جیسے فلیفینز یہ ٹرانس سہرہ تو یہاں پہ بھی آپریشنز ہوتے گئے اب after 13 years 28 December 2004 پریزیڈنٹ بارک اوباما announce that end of operation enduring freedom اب یہ جو ہے operation enduring freedom کی جو ہے انڈنگ کب ہوئی تھی 2014 میں بارک اوباما کے حکومت میں تو یہ پھر stop ہوئی لیکن آپ کو پتا ہے کہ افغانستان سے امریکہ نے اپنا پورا انخلاق کب کیا تھا 2021 کے 20 میں کیا تھا سو یہ تھی شورٹ ہسٹری ریلیٹڈ ٹو نوول The Blind Man's Garden بائی ندیم اسلام تو یہ امپورٹنٹ چیز تھی جو ہم نے ڈسکس کی کہ یہ نوول اسی کے آس پا زومتی ہے اب اس کی کیفیٹس کی بات کرتے The Blind Man's Garden is a historical fiction یہ ایک historical fiction historical fiction کیوں ہے کیونکہ it refers to 9-11 attacks by the British پاکستانی آتھر ندیم اسلام this novel is in his fourth publication یہ اس کا fourth novel and was shortlisted for a یہ ایک prize دی گئی تھی on Tijid's prize in 2004 14 its story line is written from the perspective of pakistani family اور اس کا story line وہ پاکستانی family وہ کیسے ہیں وہ ہم سمڑی میں دیکھیں and it is the events that ensured from the United States invention of Afghanistan in October 2001 so it means they are talking about جو پریشن start wata afghanistan me 2001 7th october 2001 this novel details the events subsequent to the United States invention of afghanistan like 9-11 attacks pakistan and afghanistan this book was a blissful read it revealed the nature of two different nations like the various issues they stumbled upon post 9-11 تو two nations کیسے alike amerika they were from west and the same pakistan like sorry afghanistan so east so ان دونوں کے درمیان جو ان کے like nation تو obviously different ان کا culture بھی different تا وہاں پہ آپ کو adjust کرنا لڑنا that was too difficult at the start اور اور امریکن نے بہت زیادہ ظلم کیا تھا اس وقت یہ نہیں کہ انہوں نے even جو معصوم لوگ تھے ان کو بھی target کرتے تھے ان کا target صرف یہ نہیں تھا کہ دشتگردی انہوں نے even جو سکول جو بچوں کی سکول وہاں پہ بھی حملے کر آئے تھے روحان بھی روحان بھی جو پر پشاور چلے گئے پھر یہ جو پشاور سے افغانستان کی طرف موف کرتا ہے لیکن روحان جو پاکستان میں ہی رہتا ہے اور یہ پورے سلائٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مین مقصد تا پشاور آنا تاکہ جو زخمی لوگ ہیں جو افغانستان میں زخمی ہو رہتے تو ان کو پشاور بھی لائے جا رہا تھا ان کو علاج کے لئے تو اس وقت یہ دونوں گئے تھے تو اس لئے گئے تھے تاکہ ان کی مدد کر سکے ان کو وارن جو ان کے زخم ہے لائک ہی واز ڈاکٹر سو اس طرح پھر یہ کرتے کرتے جو کا مائن بن جاتا ہے کہ اس نے افغانستان جانا ہے تو افغانستان یہ چلا جاتا ہے اور افغانستان بھی یہ کوئی جہاد کرنے نہیں جا رہا تھا اب افغانستان یہ اس لئے جانا چاہ رہا تھا تکہ وہاں جا کے لوگوں کی مدد کرے جو زخمی ہو رہے ان کی مدد کرے ہوتا کچھ ڈیفرنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے سمری ان ایکس ملیٹری آپسر سکر ریونج اگر فادر لائک ایک ایک اپلوڈ جو انشور جس کا نام ہے مکائل جب افغانستان پہنچتے ہیں ان کا مقصد لوگوں کو علاج کرنا تھا لیکن انہیں زبردستی طالبان میں شامل کیا جاتا ہے اس طرح ایک ملیٹری اپسر ہوتا ہے جس کا نام ہے مجر کائرہ مجر کائرہ ان کے فادر کی اگنسٹ ہے روحان کی اگنسٹ ہے اور جو کی اگنسٹ ہے اور مکائل کی اگنسٹ ہے مکائل ان کا فوسٹر برادر ہے ان کا ریال برادر نہیں ہے یہ ہم کریکٹر میں دیکھیں گے یہ اس پورے سلائیڈ کا مطلب تھا اسلام نوول is a رنچ تیل that illustrates lives unpended by war رنچ کا مطلب ہے مرورنا make a sudden twisting motion اس میں ایک twist آپ دیکھنے کو ملے گی بہت ہی انٹرسٹ نوول that illustrates lives unpended اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نوول جواب پھڑیں گے تو اس میں کچھ ایسے scenes بھی ہیں سیڈ بھی ہیں لیکن اس میں ایک twist بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ نوول کی سیٹنگ بھی ڈیفرنٹ ہے افغانستان پاکستان پر ایک imaginative place like here mention کی گئی ہے جو decide to slip across the border into Afghanistan to help civilians caught in the post die allowed یہ جو کی بات کی گئی ہے کیونکہ اس نے جانت افغانستان اور افغانستان وہاں جا کے اسے لوگوں کی مدد سو میکائل بھی اس کے ساتھ جاتا ہے اور یہ دونوں پہ افغانستان جا کے طالبان انہیں پکڑ لیتے ہیں پھر اس کے بعد the blind man's garden explores the aftermath of conflict through the lives of ordinary people who became victims of an ugly war that proves their happiness much of it is about the frills of living with bombings torture disappear so اس میں یہ بتایا کہ جو war ہوتی ہے وہ اگلی war کہا گیا اسے war کو ہم کھوی بھی ہیں نہیں کہ that's good war so اگلی war ہوتی ہے اور اس میں جو آپ کی happiness یہ سب ختم ہو جاتا ہے there will be bombs explosion there will be torture torture like that was not just from Taliban side that was also from the American side even Americans were also torturing Afghans so Afghans چاہے وہ بچے تھے چاہے وہ دہتگر تھے چاہے جو بھی تھے لیکن انہوں نے جو Americans تھے انہوں نے کسی کو نہیں بخشا means like they were in anger at that time اور پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ یہ بدلتے گئے اور پھر ان کا مین مقصد جو صرف طالبان تھا پہلے یہ سٹارٹ میں عام سی بھی مار دیتے ہیں Disappearance beheading تھی beheading like سر کلم کر بھی ہیٹ کا مطلب ہے سر کلم کر نا ٹیوریزم The blind man garden is a hard trending novel ہے that unveils the perilous condition of 9-11 Afghanistan جو این ویکائل two friends from the fictional town of here تو یہ وہ fictional town ہے here اب here کوئی جگہ نہیں پاکستان میں یہ ایک fiction ہے means like fictional imaginative place جو کہ رائٹر نے mention کی ہے ندیم اسلم نے become victims of this peril when they secretly travel to Afghanistan with the philanthropic desire to help the wounded victims again جو کی بات کی گئی ہے کہ جو جو تھے ایک like doctor کے طور پہ Afghanistan جانا چاہتے تھے اور وہاں جو wounded victims تھے ان کی help کرنے physical wants inevitably align with emotional sufferings as joke comes to terms with his wife نہید and مکھائل 's formal love affair اب یہاں پہ ایک love کی بات آجاتی ہے نہید جو کے ایک نیا کریکٹر ہے مکھائل مکھائل اور نہید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں نہید that's a female and مکھائل is a male so they both like each other they both love each other but what happens at the end alongside what the novel showcases the many obstacles that a Pakistani woman has to endure پھر پاکستان کی بھی بات کی کہ پاکستان woman کو کس رکھا جاتا وہ کیا کیا سفر کرتی اپنے ملک میں one of them being the choice between love and society choice between love and society so in this line they are talking about مکھائل and نہید تو مکھائل like i said to you he is the foster brother of جو 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 یہ real character ہے so like protagonist but مکھائل جو ہے that is the foster brother of جو اور مکھائل جو نہیں جو مکھائل کو پسند کرتی ہے means they both love each other from their childhood اب اس کی setting کی بات کرتے ہیں ندیم اسلام new novel shifts between افغانستان and پاکستان تو افغانستان سے پاکستان کی طرح بھی ان کی shifting ہوتی ہے یہ پوری ایک explanation ہے اور اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ اس کی جو setting ہے وہ کی گئی یہ word ہے اس میں ان کی setting ہوئی ہے here like the town the imagery town in Punjab جہاں پہ یہ ایک فوری family رہتی ہے جو جو فاظر روحان جو فوسٹر برادر مکھائل نہید پروین یاسمین and بیسی they all are living here imagery town in Punjab اور اس کی setting آگالستان میں بھی ہوئے پاکستان obviously side of Punjab and Pishabar so these all places have been mentioned in this novel so دوستو یہاں پہ ہم اپنی ویڈیو کے ending کرتے ہیں ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر ہم آگے چیزیں discuss کریں گے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے characters اور اس کے کچھ chapters دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے ایک اور ویڈیو بنے گی اور یہ نوول کافی بڑا نوول ہے اس کو کور کرنے کے لئے تین چار ویڈیو بنائیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا اور کوئی کچھ سمجھ نہ ہے تو آپ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ انسٹیگرام پہ بھی میسیج کر سکتے ہیں take care of yourself